مفتی صاحب زاد پڑھنا چاہیے یا داد پڑھنا چاہیے خدا کے بندے عربی میں داد نام کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے زاد ہے وہ نجد کی لوگ زاد پڑھ نہیں سکتے وہ دال لین پڑھتے ہیں آپ ان کے چکروں میں یہ بننے ہیں یہ عربی کے الفاظ اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو وہ لفظ اردو کا نہیں ہوتا ہوتا عربی کا کوئی کہتے ہیں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے سارے کہتے ہیں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کوئی کہتے ہیں میرے اوپر مرد چڑ گیا ہے سب کہتے ہیں مرز چڑ گیا ہے خدا کے بندے سب کہتے ہیں مرز چڑ گیا ہے تو ادھر تو آپ کو دعا نظر نہیں آتی ہے زوال اللہ ذال لین پر آپ کو نظر آ جاتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا ذال لین لفظ کو ٹھیک پڑھو تو قرآن کے پڑھنے کے ماہر مصر والے ہیں وہ دعا دیں اور قرآن نازل ہوئے مکہ و مدینے میں وہ پک کے دعا دیئے غیر المغضوب علیہم ولا دعا اللین تو دعا کی جگہ زواد کلمتن اجنبیتن ایک پرایا کلمہ ہے جو قرآن میں ڈالا جا رہا ہے ملہ علی قاری نے اور بہت سارے اقابر نے دعا کی جگہ زواد کہنے والے کی نماز کو فاسد کہا ہے اور اگر اس نے اس ارادے سے بڑھا کہ یہ حرف زواد ہی ہے تو کفرا وَسْوَارَ مُرْتَدْتَنْ وَبَانَتْ عِبْرَةُ هُوَانُ نہ جانے کہ اہل حق میں یہ مرس کہاں سے آیا ہے فقی الحند اور محدث الحند مونان رشید احمد گنگوئی سے کئی سوالات ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں بارحال کر دال پڑھا کریں دعاد دعاد دعالین مقدوم دلال مبید یہ تو یہ فطع کی بات ہے پریشانی کی بات ہے کہ اہل حق کیوں حرف تبدیل کر گئے اور اپنی طرف سے پانی پتیوں دودھ پتیوں ان کا قرآن میں کیا دعام ہے پانی پتیوں کا قرآن تو عربی چیزیں اور عرب زواد نہیں جانتے آپ انہیں کہے پتہ بھی نہیں ان کو کی ایش ملتا یہاں تک کہے یہاں ایک عالم نے مجھے خط لکھا ایک پمپٹر سا بھیجا میں نے اس کے جواب میں صرف اس نہ اس سے پوچھا کہ چند سال پہلے آپ نے ایک قرآن کو لے کے آئے لاکھوں روپے خرچ کر گئے اگلستانی جو ہر کے ایک محفل میں ایک لڑکے نے تلاوت کی اور اس نے زواد پڑا تو قرآن کہا اس لڑکے کو نیچے ہتا رہا ورنہ اب کام چھوڑ دے جا رہا ہے بڑی مشکل اسے ان کو راضی کیا لڑنہ ہمارے ہوتے بھی قرآن غلط پڑا جا رہا ہے زواد کہا ہے عربی میں تو اس پر متوجہ ہونا چاہیے اور بہت فکر اور خیال سے عربی تلفز اختیار کر لیں قرآن پڑا ہے مصر میں اور مصری طواد ہیں اور مکہ و مدینہ میں مسلمان جاتے ہیں اور وہ آئیم الحمدللہ تمام نمازم غیر مغضوب علیہ ملد دعا لے تو زوادی تو مجھے کوئی معلوم نہیں تھے وہ کونسا مسلمان تھا زوادی تھا